مرحبا کلیکشن مال ریڈی میٹ کپلوں کا بھرپورک حزانہ جینس پینٹ، ٹی شٹ، کارگو پینٹ، نائٹ پینٹ بچے اور بچیوں کے لیے اچھے خوبصورت رومتہ ڈریس پر اسپیسل ڈسکاؤنٹ ریڈی میٹ کپلوں کی خریدی پر 20% ڈسکاؤنٹ جو واقعہ ہوا وہ سہر کے وکار اور دب دبے کا سوال تھا جہاں سہر کے وکار اور دب دبے کا سوال تھا وہی قانون اور پولیس کا دب دبا اس کا بھی سوال تھا تین دن کے بعد جب ہم نے ڈیمانڈ کی کہ 24 گھنٹہ ہو جانے کے بعد بھی ایف آئی آر نہیں ہوئی تو تین دن کے بعد ایف آئی آر کی گئی مگر ایف آئی آر میں جو دفعات لگائی گئی وہ ساری دفعات بیلیبل ہیں جان بوچ کر ایسی دفعات لگائی گئی جو آسانی سے آدمی کو بیل مل سکے ایک سو ترے چالیس ایک سو ستے چالیس ایک سو اٹھے چالیس ایک سو اکن پچاس اور چار سو ستا بیس ہمارا بولنا یہ تھا کہ جو معاملہ ہوا وہ کہیں نہ کہیں ایک ساجس کے تحت کیا گیا کام تھا اور جو نعرے لگائے جا رہے تھے اور جس حساب سے کچھ جگہ پر فتراؤ کیا گیا جو حساب سے وہ لاتھی ڈنڈا لے کر آئے تو اس پر ایک سو ترپن اے کہ دو مجاہب کے بیچ میں تناؤ پیدا کرنا یا فساد کرانا یہ مقصد تھا اس وقت تو ان کا کیونکہ جلوز جہاں سے نکلا سیڑ پور سے لے کر یہاں تک گڑ تک کہیں پر فتراؤ نہیں کیا گیا اسی حصے میں فتراؤ کیا گیا جو مسلم ایریا تھا جہاں مسلمان بڑی تائداد میں رہتے تھے اور کہیں پر استیال انگیزی نہیں ہوئی کہیں پر فتراؤ نہیں ہوا ہمیشہ گڑ کے لوگ اس حصے سے جاتے ہیں کبھی کوئی تناؤ نہیں ہوتا ہمیشہ مالے گاؤں سہریان کا حسن سلوک ان کے ساتھ بہتر ہوتا ہے اور ہم آگے بھی یہی چاہتے ہیں کہ بہتر رہے مگر جب کانون صحیح ڈھنگ سے اپنا کام نہیں کریں گا تو ایسے استیال انگیزی پھیلانے والوں کی ہمت کھولیں گی اور سہر کا دب دبا ختم ہوں گا میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ ایک منطری کے دباؤں میں یہ سارے کام کاج کیے گئے ہیں ایک منطری کا لڑکا ہے جس نے ایک اپریل سے پہلے سب واتسپ پر اور اس حصے میں گھوم گھوم کر یہ بولا گیا کہ سرخصہ کے ساتھ لانے کے لیے چالیز گاؤں پھاٹے پر چلا جائے باقاعدہ واتسپ پر چلا میں اس کو بھی پولیس کی کمجوری مانتا ہوں کہ کوئی بھی فرد قانون میں کسی بھی محاملے میں یہ نہیں بولتا تھا کہ ہم سرخصہ سے لائیں گے سرخصہ دینے کی جمعے داری پولیس کی ہے اور وہ باکھو بھی دے سکتی ہے یہ کہیں نہ کہیں پولیس کو بھی نیچے بتانے کی کوشش کی گئی کہ ہم سرخصہ کے ساتھ لے کے آئیں گے پولیس کا دب دبا اور پولیس کے ویکار کو ٹھےس پہنچائے گئی ایسے لوگوں پر کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے ہمارا مطالبہ یہی ہے سرکار میں بیٹھے ہوئے بڑے منطری جن کے آگے ہمارے سہر کے کچھ لیٹران مرگا بنے ہوئے وہ عوام کے لیے کھڑے ہونے کی ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے وہ کیوں مرگا بنے ہیں یہ ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ مالے گاؤں سہر کے ویکار اور دب دبے کا جب سوال آئے تو تم ایک منطری کے آگے اگر مرگا بنیں گے تو عوام کا حال عوام کی پریسانی عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر کون بات کریں گا اس سہر نے ہمیشہ دیکھا نہال صاحب کے وقت سے کہ سہر کے ویکار کی بات ہو سہر کے دب دبے کی بات ہو ہم نے ہمیشہ جنترل نے اسے قائم رکھا اور اس مرتبہ تو کانون کا بھی سوال آ گیا کہ کانون کا ویکار اور دب دبہ کتنا ہے ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ایف آئی آر میں all offenses are available اس کے بعد جو ایف آئی آر کی گئی اب اس میں جان بوچ کر گلتی کی گئی یا انجانے میں کی گئی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ بارہ نومبر کے وقت پانچ بجے کے آس پاس سام میں جو معاملہ ہوا بارہ گھنٹے میں صبح پانچ بجے تک پانچ ایف آئی آر ہو چکی تھی جس کے اندر لگ بھگ سو لوگوں کے نام سامل کر دیئے گئے تھے اس کے اندر ایسا ہوا کہ پاندرہ سو سے دو ہزار لوگ انجان جو جن کے اوپر کاروائی کی جا سکتی ہے ایسا mention کیا گیا یہ سارے معاملات اور اس وقت بھی اس میں میں نے چار سیڑ جیل میں پڑھی تھی وہ چار سیڑ میں بارہ نومبر کے جو ریپورٹ بنائی گئی پولیس کی طرف سے کہ کچھ انڈر ایج لوگ نابالک بچے پھتراؤ کیے اور وہ انڈر ایج جو ہیں ان کو اکسانے کا کام فلا 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 نے کیا اور آج پولیس ڈپارمنٹ یہ بولتا ہے کہ کچھ لوگ کو ہم پکڑے تھے وہ انڈر ایج تھے اس لئے ہم چھوڑ دیئے یہ بات برابر ہے کہ بارہ نومبر میں بھی کوئی انڈر ایج یا نابالک بچے پر ایف آئی آئر نہیں ہوئی تھی مگر ان کو اکسانے والے پر ہوئی تھی تو آج جو انڈر ایج تھے آج جو نابالک تھے ان کو اکسانے کا کام کس نے کیا اس کی تپتیز اس کی انکواری پولیس ڈپارمنٹ کو کرنا چاہیے ایف آئی آئر میں جو بتایا گیا کہ ایک آدمی کا نام لکھا گیا روہی پاردی جس کا ڈی جے ساکری دھولیا ساکری کا بتایا گیا ایم ایچ ترے چالیس اے ڈی چوڑہ ایک سٹ وہ مالک روہی پاردی اور اس کے ساتھ آٹھ لوگ یہ ساؤنڈ والے کی ہماری معلومات ہے کہ یہ دوپہر میں ایک بجے سے ساڑھے تین بجے کے بیچ میں مالے گاؤں سے کراس کر چکا تھا اور ایسا بولا جاتا ہے کہ اس کے ساؤنڈ میں کوئی مشٹیک ہوئی تھی ایروما کے ٹاکیس کے آس پاس اس نے اس کو درست بھی کروایا اس کے پاس سارے ریکارڈ ہوں گے تم نے ایف آئی آر داخل کری بجرنگ ساؤن دھولیا ساکری آلے پر اس کے بعد ہماری معلومات ایسی ہے کہ مالے گاؤں یہ بجرنگ ساؤنڈ ساکری کا ساؤنڈ ہے جو بجرنگ ساؤنڈ کے نام سے ہے اس کے بعد ہماری معلومات ایسی ہے کہ جو ساؤنڈ کو ضبط کیا گیا وہ ساؤنڈ مالے گاؤں کا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بجرنگ ساؤنڈ انگلیس میں لکھا ہوا ہے ساکری اور مالے گاؤں کا جو بجرنگ ساؤنڈ ہے وہ مراتی یا ہندی میں لکھا ہوا ہے یہ مالے گاؤں کا اسے جمع کیا گیا دیکھتی بات ہے کہ کوڈ میں یہ کیس بلکل کمجور کر دیا گیا کہ ساکری آلہ اپنی بتا دیں گا کہ میں اس وقت کہاں تھا کیونکہ جو واقعہ ہوا وہ رات کا تھا اب یہ بجرنگ ساؤنڈ رات میں دیکھ رہا ہے ٹائم کے ساتھ دس بچ کے تین منٹ پر یہ اس طرف سے اسے موبائل کے آس پاس کا یہ فوٹو ہے یہ بجرنگ ساؤنڈ مالے گاؤں کا ہے میری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ساکری کا ساؤنڈ ادھر سے جا رہا ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس حصے سے جاتا ہے مگر مالے گاؤں کا ساؤنڈ کیوں اس طرف لائے جاتا اور اس کو واپس لے جانے کا مطلب کیا ہے اگر وہ مالے گاؤں کا ساؤنڈ اس حصے کا ہے تو وہ ادھر سے ہی گڑ کے لیے جائے اس حصے میں پلاننگ کے تحت لائے گیا ہم جو بار بار بول رہے ہیں کہ 120 بھی لگنا چاہیے اس میں پلاننگ ہو رہی ہے اور پلاننگ میں کتنا بھی بڑا آدمی ہو کتنے بھی بڑے منطری کا بیٹا ہو یا کوئی منطری کے کارے کرتا ہو سب پر کاروائی ہونا چاہیے تو یہ ساؤنڈ دیکھ رہا ہے 10 بچ کے 13 منٹ تو یہ اتنی بڑی گلتیاں پولیس سے کیسے ہو رہی ہے یہ بات بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں اس سے پہلے بھی بولا کہ پولیس اس وقت جو بھی ان کے انتظامات تھے وہ بہتر تھے کوئی ایک بہت بڑا حدثہ ہونے سے ٹل گیا مگر ایف آی آر نہیں ہوئی ایف آی آر ہونے کے بعد اس میں کلم ایسی لگائی گئی جو ہلکی کلم تھی اور یہ ساری چیزیں جو بجرنگ ساؤنڈ کے نام پہ ہوئی یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیوں اس طرح سے ایف آی آر کی گئی اس کی پوری انکوائری ہونا چاہیے کہ اس میں کون لوگ چل رہے ہیں 12 نومبر میں ایک فکارے والا جو وارداشت سے دو دن پہلے فکارہ کیا تھا جس دن حدثہ ہوا اس دن نہیں کیا اس نے فکارہ دو دن پہلے فکارہ کیا گیا اس فکارے والے کو بھی ارشت کیا گیا اس فکارے والے کو دو سو روپیا جس نے دیا تھا اس پر بھی کاروائی کی گئی کہ اس نے دو سو روپیا دے کر اس پر فکارہ کروایا تو مالے گاؤں بجرنگ ساؤنڈ کو ہماری معلومات میں 20 ہزار روپیا دیا گیا تو کس نے دیا وہ 20 ہزار روپیا اس کی انکوائری پولیس کو کرنا چاہیے کہ ایک جانبوچ کے اس طرف سے اس طرف لانا اور رات میں وہ ہم کو دیکھ رہا ہے کہ رات میں وہ 10 بچ کے 3 منٹ کے آس پاس اسے اس موبائل آگرہ روڑ کی طرف سے وہ ساؤنڈ جا رہا ہے اس کے بعد تم بجرنگ ساؤنڈ مالے گاؤں پر کاروائی کرنے کے بجائے ساکری کے بجرنگ پر کاروائی کر رہے ہو جو دن میں ہی یہاں سے چلا گیا تو یہ ساری باتیں منپولیٹیٹ لگتی ہے کہ جانبوچ کے کی گئی ہے یا اگر پولیس انجانے میں کی ہے تو اس کو پولیس کو درست کرنا چاہیے تاکہ اس سہر کی عوام میں جو ناراضگی ہے وہ دور ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی بات ہم عوامی نمائندے ہیں ہمارا فرض ہے کہ عوام کی جو بات ہے وہ پرساسن ڈپارمنٹ تک پہنچے اس لیے ہم عوامی بات عوامی ستے پر رکھتے ہیں ہم سرکار سے کتائی مطمئن نہیں ہیں سرکار میں کسی منسٹر سے مطمئن نہیں ہیں اس لیے ہم کانون کی پازداری کے لیے سرکار کے پاس نہیں جانے والے کیونکہ سرکار میں بیٹے ہوئے منطری کے ہی پریسر میں سارا کام کا جب ہو رہا ہے تو سرکار سے ہم کیا امید لگائیں گے لیکن کانون کی پازداری کرنا یہ پولیس کا آلہ عدی کاریوں کا بھی کام ہے اس لیے ہم مہاراشٹ پولیس کمیسنر یا مہاراشٹ گورنر سے مل کے یہ سارے معاملات ان کے سامنے رکھیں گے تاکہ کانون کا دب دبا کانون کا وکار قائم رہے اس لیے مالے گاؤں سہر کا دب دبا قائم رہے ہم نے ہمیشہ یہ بات بولا ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا آدمی ہو کانون سے بڑا اس ملک میں کوئی ہو نہیں سکتا کانون ہی سب سے بڑا ہے اور کانون کی پازداری کرنا ان ایجنسیوں کا کام ہے جو بھی ایجنسی ہے یہ جب اپنی نوکری پہ آتے ہیں تو یہ سنویدھان کی سپت لیتے ہیں سنویدھان کی قسم کھاتے ہیں جب تم سنویدھان کی سپت لیتے ہو تو سنویدھان ہی سب سے بڑا ہے کانون ہی سب سے بڑا ہے اس کی پازداری کرنا آپ پولیس والوں کا کام ہے اگر مالے گاؤں سہر کے پولیس والے کانونی کاروائی میں اگر صحیح ڈنگ سے نہیں کرے تو ہم آلہ پولیس آدھیکاریوں کے پاس جائیں گے ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ پولیس جو ہے وہ کاروائی کریں گی اگر یہاں نہیں کی تو آلہ آدھیکاری کریں گے مگر سرکار سے ہمیں کسی بھی قسم کا مطلب وہ نہیں ہے کہ سرکار اس میں کوئی ایسی کاروائی کرے کیونکہ ان کے ہی لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو پریسر بنا رہے ہیں پریسر عوام کا ہونا چاہیے پریسر کانون کا ہونا چاہیے اور ہم یہی چاہیتے ہیں کہ کانون کی بالا دستی قائم بڑھے بات بولے کنفیوزن یہ ہے کہ شیرپور والے کو پر کیس ہوا دی جے مالے گاؤں کا تھا تو کیس مالے گاؤں والے پر کرنا چاہیے ہاں یہی بات میں بولا نا کی کیس جو ایف آئی آر کی کوپی میں جو نام لکھا گیا ڈی جے دھارک روہیت پاردی او تیاشے صوبت آلے لے ساتھ تے آٹھ بھاوکان نہیں یہ ساکری والے پر کیے اب ساکری والا تو کوڑ میں بولے گا کہ میں تو ایک بجے اور ساڑھے تین بجے یہاں تھا رات میں تو میں تھا ہی نہیں وہاں پہ اور ڈی جے جمع تم مالے گاؤں کا کر رہے وہ جاں کے بولے گا کہ منف پر تو ایف آئی آر ہی نہیں ہے تو میرا ڈی جے یہ کیوں جمع کرے تو یہ کنفیوزن پولیس نے جان بوچ کے کی یا انجانے میں کی یہ اہم سوال ہے ایف آئی آر ہلکی کرنا اس کے بعد ایف آئی آر میں اس طریقے سے کنفیوز کر دینا کہ کوڑ کے سامنے جو ریپورٹ جاتی ہے کوڑ اس پہ فیصلہ کرتی ہے کوڑ بولیں گی جب اس پہ ریپ آئی آر نہیں ہوئی تو مالے گاؤں کے ڈی جے کو چھوڑ دیں گی جو مالک پہ ایف آئی آر ہوئی ہے وہ اس کے پروپ بتا دیں گا کہ میں اس وقت نہیں تھا وہاں پر اس کو چھوڑ دیں گی تو یہ اس قانون ہمیشہ کاغذ اور ریپورٹ پر فیصلہ کرتی ہے کوڑ تو جب تمہاری ریپورٹ ہی برابر نہیں ہے تو ہمیں انصاف کیسے ملے گا نہیں ابھی تو اس ماملے میں میٹھیں ان سے نہیں بات چیتے میں بولا کہ ہم عوامی نمائندے ہیں عوام کی جو بات ہے وہ عوامی ذریعے سے رکھیں گے ہاں پولیٹ ڈپارمنٹ اگر ہم کو بولیں گا کہ تم یہ سب باتیں بول رہے ہو اس کے کوئی تمہارے پاس پروپ ہے کیا ہم کو اگر نوٹیس دیں گا تو ہم پولیس کی جا کر مدد کریں گے پوری کوشیز کریں گے کہ پولیس کے سامنے ہم سارے معاملات رکھے کیونکہ ہم یہ ساری انکوائری اس لیے کر رہے ہیں کہ پولیس کی بھی مدد ہو اگر پولیس کوئی غلط لائن پر کام کر رہے ہیں تو اس کی بھی مدد ہو اس لیے ہم یہ ساری انکوائری کر رہے ہیں اور آگے بھی ہم کرتے رہیں گے ہم نے بھی کائی فوٹیج اور cctv ابھی بھی ہم نے نکالے ہیں اس میں کچھ لوگ ہم کو دیکھ بھی رہے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ آگے سے نہ ہو اگر کاروائی سخت نہیں ہوئی تو آگے سے حالات اور خراب ہوں گے کیونکہ جو بھی اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں اور مجھ پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو میری حمد کھلیں گی یہی فطری بات ہے انسان کی اگر اس پر کاروائی نہیں ہوگی تو اس کی حمد کھلیں گی اور کانون میں کسی کی حمد نہیں کھلنا چاہیے یہی کانون بولتا ہے بات ایسی ہے کہ سہر کا دب دبا نحال صاحب سے تھا نحال صاحب سیاسی آدمی تھا سہر کا دب دبا رکھنا یہ سیاسی آدمی کی جمعہ داری ہے علمہ کا کام اپنی جگہ ہے وہ اپنی جگہ کر رہے ہیں میں ان پر اس لیے تنقید نہیں کر سکتا کہ علمہ جو ہے وہ اپنے حساب سے کام کاج کرتے ہیں وہ سہر کے دب دبے کی جمعہ دار وہ نہیں ہے سہر جس کو دیا ہے اوٹ سہر نے جس کو انہی طاقت دی ہے اس کی جمعہ داری ہے سہر کا دب دبا اور وکار رکھنا تو سہر نے ان کو اوٹ دیا وہ بھی تو علمہ ہے میں سیاسی طور پر بات کرتا ہوں میں چوبیس گھنٹہ سیاسی آدمی ہوں میں صرف سیاسی بات کرتا میرے لیے سیاسی طور پر کوئی بات ہے تو میں اس پر تنقید کروں گا علمہ کے ناتے میں کسی بھی عالم پر کبھی تنقید نہیں کرتا نہ آگے کروں گا مختلف سیاسی لیڈران اس ماملے میں سنجیدہ نظر آ رہے ہیں لیکن ہر کوئی یہ تو اپنے طور پر انفرادی کوشش کر رہے ہیں مجھے تو کوئی سنجیدہ ہی نہیں نظر آ رہا تو میں کیا ان کی کاروائی پر بات کروں مستقیم بھائی جنتظر کیا کریں گی اب اس ماملے میں عوام تک آپ کا پیغام پہنچ رہے ہیں لیکن اور آگے کیا کریں گے میں تو بولا نہ کہ ہم میں سرکار پر بھروسہ نہیں ہے ہم اس لیے مہاراز پولیس کمیشنر اور گورنر سے ملنے ہی کوشش کریں گے اور اس کے بعد بھی انصاف نہیں ملا تو پھر جمہوریت میں جو انصاف کا راستہ ہے جمہوری طور پر وہ بات میں اس سے پہلے بھی بولا کہ امن مہار سے ہم نکالیں گے تاکہ عوامی جو رجحان ہے وہ سرکار اور پرساسن تک جائے AHC اکیڈمی مالے گاؤ نیڈ JEE کی بہترین تیاری IIT ٹیچروں کے ساتھ اکیڈمی کی اور سے سٹڈی مٹریل بھی admission open اب ہوگی سپنوں کی اڑان پوری چھترپتی شیواجی مہاراج کے پتلے کے سامنے مہش نگر مالے گاؤ